حکومت کی دو سالہ کردگی کے حوالے سے قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی دھواندھار پیس کانفرنس کہا کہ حکومت کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ملکی تاریخ کی ناہل ترین حکومت کو گورننس کا تجربہ ہی نہیں تبدیلی سرکار نے مشکلات کے راوہ کچھ نہیں دیا شیرازمہ شیرازی کی یہ رپورٹ دیکھئے کپتان کی دو سالہ اننزبی عوام کو مہنگائی سے چھٹکارے کا میچ نہ جتوا سکی قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے تنقید کے خوب باؤنسر برسائے کہا کہ ان دو سالوں میں مہنگائی کا جن بوتل سے نکل گیا ہے جس نے عام آدمی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے چینی، آٹا، پٹرول اور دیگر اشیاء عوام کی دسترس سے باہر ہو گئے مگر تبدیلی سرکار کو اپنے کی ہوئے وعدے بلکل بھی یاد نہیں آ رہے وعدے محض ڈیٹ بال ہی ثابت ہوئے ان کے ان دو سالوں میں جو انہوں نے بورن کی یعنی جو اہدار لیا ہے جو ڈیٹ جو قوم کا جو بڑھایا ہے پبلک ڈیٹ وہ دو سالوں میں اتنا ہے جتنا کہ نواز شریف کے تین ادوار میں ایک طرف اور ان کا دو سالوں میں ایک طرف شہباز شریف بولے کہ نواز شریف کے دور میں جو تاریخی ترقیاتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے منصوبے مکمل ہوئے اس کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی مگر تبدیلی سرکار کی حکومت آتے ہی سی پہ ایک منصوبے کا تمسخور اڑانے لگے ایسے مذکہ خیز بیانات دیتے ہیں کہ چین تو چین اپنے قریبی دوست سعودی عرب کو ہی ناراض کر دیا ہمارے انتہائی قریبی دوست سعودی عرب سے کے بارے میں جو وزیر خارج نے جو کچھ کہا وہ اتنا غیر مناسب تھا کہ جو اکل جو ہے وہ دنگ رہ گئی قائدی حضب اختلاف شہباز شریف نے حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر مزید کہا کہ نواز شریف کے دور میں پنجاب میں عدویات مفت دستیاب تھی مگر کلاری کی حکومت میں عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی اور تو اور قیمتیں بھی آسمان سے پاتے کرنے لگی ہسپتاروں سے سیڈیسکن غائب ہے جبکہ کینسر کے مریضوں کو ملنے والی عدویات بھی نیاب کر دی گئی خپتان نے پاکستان کے خواب تو دکھاتے رہے مگر لوگ آج بھی پرانے پاکستان کو ترس رہے ہیں عدویات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی اور جو ریکٹ جو سکینڈل بنا وہ وزیر ان کا پتہ ہی کوئی نہیں شہباز شریف مائی اس لہجے میں بولے کہ نیب نیازی گڑ جوڑ سے اپوزیشن رہنماؤں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے پوری قومی تماشاہ دیکھ رہی ہے اشرف یا ان کے پیچے بیٹی ہے جن سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا کمروین عطاو رحمان کے ساتھ شیراز احمد شیرازی جے ان ان اسلام آباد